مانیور میں اس بل کے بیرود میں اپنی بات کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور میں اس بل کا بیرود اس لیے کر رہا ہوں مانیور کی یہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کے دوارہ بنائے گئے سمویدھان کے بیرود ہے یہ بھارت کے سمویدھان میں لکھے گئے پرستامنا کے بیرود ہے یہ راست پتا مہاتمہ گاندھی اور سحید ایاجم بھگت سنگھ کے سپنوں کے بھارت کے بیرود ہے اس لیے میں اس بل کے خلاف بولنے کے لیے اپنی بات کہنے کے لیے کھڑا ہوں مانیور مانیور آپ کے سامنے ابھی کہا گیا ستہ پکش کے دوارہ کہ پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کی چنتہ ہے افغانستان میں رہنے والے ہندوؤں کی چنتہ ہے آپ کے سامنے کہا گیا مانیور کہ جو مائنورٹیز بانگلہ دیس میں ہیں ان کی چنتہ ہے میں آپ کے مادھیم سے اس سرکار سے بڑی بنمرتہ پوروک پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو گجرہ والا میں رہنے والے ہندوؤں کی چنتہ ہے کیجئے کرنا چاہیے لیکن گجرات میں آپ کے گریہ راج میں پوروانچل کے ہندو بیہار کے یو پی کے مارے گئے پیٹے گئے بھگائے گئے ان کے بارے میں ایک شبد آپ نے کیوں نہیں بولا اس کو آج اس صدر میں بتائیے اپنا سٹیٹمنٹ دکھائیے آپ آج آسام کے اندر آپ نے اینار سی لاغو کی انیس لاکھ لوگوں کو باہر کر دیا جس میں لاکھوں کی سنکھیا میں اتر پردیس اور بیہار پوروانچل کے لوگ ہیں مانور جو نہ آج یو پی میں جن کا ریکارڈ ہے نہ بیہار میں جن کا ریکارڈ ہے نہ آسام میں ایک اتر کے پہلے آپ نے ریکارڈ مانگ لیا وہاں بھی ان کا ریکارڈ نہیں ہے اپنے ہی دیس میں وہ ویدیسی گھوست ہو گئے آپ بانگلہ دیس سے آنے والے ہندوؤں کو تو ناغرکتہ دیں گے لیکن یو پی اور بیہار کے آسام میں رہنے والے وہ لاکھوں ناغرک جن کی ناغرکتہ اس این آر سی کے چلتے ختم ہو گئی ان کا کیا کریں گے اس بل میں آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا آپ نے کہا پورے دیس میں آپ این آر سی لاغو کرنا چاہتے ہیں گھس پیٹھیوں کو بھگانا ہے دوسرے صدن میں بار بار کہا گیا گھس پیٹھیوں کو بھگانا ہے گھس پیٹھیوں کو بھگانا ہے میں دو بیان دکھاؤں گا ماننیور ایک ماننی پردھان منتری جی کا بیان ہے یہ بیان ماننیور ہے اٹھائیس ستمبر کا جو امریکہ میں سیکھ حسینہ جی پردھان منتری جی کے ساتھ جو بانگلہ دیس کی پردھان منتری ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ہمارے پردھان منتری جی نے کہا کہ این آر سی ویل ناٹ ایمپیکٹ بانگلہ دیس این آر سی بانگلہ دیس پر کوئی پرابہ نہیں ڈالے گا دوسرا بیان ہے ویدیس منتری جی کا یہ بیان ان کا ہے ماننیور 20 اگست کا دھاکہ بانگلہ دیس میں ویدیس منتری جی نے کہا ایس جی سنکر جی نے کہ این آر سی جو ہے وہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے آنترک ماملہ ہے آپ کہتے ہیں گھوس پیٹھیوں کو بھگائیں گے آپ تو کہہ رہے ہیں یہ آپ کا آنترک ماملہ ہے اس کا مطلب آپ کو اگر گھوس پیٹھی مان لیجیے مل گئے دو کرون گھوس پیٹھی اگر آپ کو مل گئے تو آپ ہندوستان کے اندر ایک گھوس پیٹھی آپ دیس بنائیں گے اور ان گھوس پیٹھیوں کو رکھ کر دیس کی جنتہ کے ٹیچ پیئرز کے پیسے سے ان کو بجلی فری پانی فری چکسہ فری سکچھا فری آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس دیس میں اپنی سنک کو پورا کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں یہ دیس کو توڑنے کی آپ کی سنسکرتی ہے ہندو دھرم جس کو ہم مانتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں وہ وسودہو کٹمکم کی بات کہتا ہے وہ کہتا ہے پورا وشو ہمارا پریوار ہے ہم اس اوہدھارنا کو اس دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں ہم کسی کے ساتھ بھید اور نفرت کی بنیاد پہ ہندوستان کو نہیں بنانا چاہتے دو تین بار یہاں پہ کہی گئی یہاں کہا گیا ہے مانیور ہندو مائنورٹیز کے ساتھ اتیачار ہوا اتنی میٹنگ ہوئی بانگلازیس کے پردھان منتری کے ساتھ آج آپ بتائیے کب آپ نے پردھان منتری جی نے یا ویدیش منتری نے کبھی ایک بار بھی ہندو مائنورٹیز کے اتیачار کا مددہ ان کے سامنے اٹھایا ہو اس کا جکر آپ کیجئے ہند میں سالے پانچ سال آپ کی سرکار ہو گئی آپ کہہ رہے ہیں ہم گھسپیٹیوں کو بھگائیں گے گھسپیٹیوں کو بھگائیں گے گری منتری جی جب آپ بکتب دیجئے تو سالے پانچ سال میں سالے پانچ گھسپیٹیا اگر آپ نے بھگایا ہو ان کا نام بتا دیجئے اس کا مطلب آپ اس دیش کو اپنی سنک سے چلانا چاہتے ہیں آپ اس دیش کو توڑنے کی سنسکرتی میں یقین رکھتے ہیں نفرت پھیلانے کی یہ سنسکرتی میں یقین رکھتے ہیں اس سوچ کو اس وچار کو بند کیجئے اور آم آدمی پارٹی اسی لئے اس ویل کا بیروت کر رہی ہے کہ یہ دیش کے سمبیدھان کی مول آتما کو نفت کرنے والا پیج ہے